ایک ابتدائی سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں ایک بہن نے پوچھا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زندگی سے اتمنان نہیں ہوتا ہم مسلمان ہیں ہماری ساری پرورش بھی مسلمانوں کے خاندان میں ہوئی ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھ لیتے ہیں کچھ خیرات بھی کرتے ہیں بچوں پر بھی کوشش کرتے ہیں لیکن دلی سکون اور دلی اتمنان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس طرح بھی رہتا ہے زندگی میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی وقت اپنے پاس بلا لیا تو کیا جواب دیں گے اس استراب کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے کوئی مستقل دائمی منصوبہ ہے جس پر عمل کر کے مسلمانوں کی زندگی میں جو استراب ہے اس کو ختم کیا جا سکتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد النمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم شاید سب سے اچھا سوال ہے جو کسی دین کے طالب علم سے کیا جا سکتا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ استراب کیسے ختم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہی استراب تو ایمان ہے اگر آپ کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے معلوم نہیں وہاں کامیابی ہوگی معلوم نہیں ناکام ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی اس استراب ہی سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے آدمی گفلت میں نہیں سو رہا اسے یہ خیال رہتا ہے اور ہر لحظے خیال رہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور یہ ملاقات محاسبے کی ملاقات ہے مجھے اس دن جواب دینا ہے مجھے اس دنیا میں جس امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا میں وہاں کامیاب ہو کے آیا ہوں یا ناکام ہو گیا ہوں میرے نزدیک یہی صحیح پہلو ہے اس کا اس استراب کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہئے اس استراب کو اللہ کی یاد سے صحیح روح پر رکھنا چاہئے یہ جو ہم پر پانچ وقت نماز لازم کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں یہ آپ دیکھئے کہ قرآن نے اس کا مقصد کیا بیان کی ہے حاکم السلاة علی ذکری تم مجھے بھول جاتے ہو اس لیے بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ استراب خدا کی یاد ہے جس وقت یہ استراب پیدا ہو تو آپ اللہ کی تسبیح کریں اللہ کی حمد کریں کوئی اچھی دعا زبان پر لائیں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو صحیح راستے پر رکھیں اور جب تک دنیا میں اس نے زندگی دے رکھی ہے آپ کی مدد کریں کہ آپ صحیح منزل تک پہنچ جائیں تو اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھئے اس کا حل نکالنے کی کوشش نہ کریں اس کا رخ صحیح ہونا چاہئے شکریہ